اللہ کو جھکنے والا بندہ پسند ہے جو اللہ بنانا چاہتے ہیں نا اپنی مخلوق کو وہ کیا بنانا چاہتے ہیں میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں برا سلوک کروں تم بندے ہو بندے بن کے رہو ٹھیک ہے نا کیا رہو تم نے بس دعائی مانگنا ہے اے اللہ یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک کر دے میں ٹھیک کروں نہ کروں تم نے ساری عمر کیا کرنا ہے بس یہی مانگنا ہے کہ اے اللہ ٹھیک کر دے اے اللہ محتاج ہے اللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے اللہ بے روزگار ہوں روزگار دلا دے میری مرضی روزگار دوں یا نہیں دوں نہیں بھی دوں تم نے یہی کہنا ہے اللہ دلا دے ساری زندگی اسی دعا میں گزارنی ہے تم نے چاہے میں تمہاری دعا قبول کروں چاہے تمہاری دعا قبول نہ کروں کیونکہ تم بندے ہو میں خدا ہوں خدا تم تھوڑی ہو تمہاری تھوڑی چلے گی زمین پہ بہت سے لوگ یہ فالٹ ہے دعایں نہیں قبول ہو رہی تب ہی تو وظیفوں کی طرف جاتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی کوئی وظیفہ بتا دے بھائی دعا مانگ لیں اولاد دعا تو مانگ کے دیکھ لیا ہے وہ تو ہوئی نہیں رہی تو کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہو اولاد کا کیسے ہو جائے گی بھائی ٹیکنیکل طریقہ تو نہیں ہے یونوس علیہ السلام جب مشلی کے پیٹ میں تھے کتنا بڑا غم لگا نا آپ کو یونوس علیہ السلام مشلی کے پیٹ میں تو اللہ سے آپ نے دعا مانگیے وظیفہ نہیں پڑھائے وظیفہ پڑھنا بھی جائز ہے اگر کوئی قرآن و آیتیں ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جو اصل جو اسلام کی روح ہے وہ کیا ہے دعا تو یونوس علیہ السلام نے مشلی کے پیٹ میں دعا مانگی لا الہ الا انتہ سبحانک دیکھو حضرت یونوس علیہ السلام ہمارا جو مزاج ہے نا وہ کیا ہے یونوس علیہ السلام کئی سال اپنی قوم کو تولیغ کرتے رہے ہیں قوم باز بولو نہیں آئی حضرت یونوس کو یقین ہوگی اب اس قوم پہ عذاب آنے والا ہے تو آپ نے اللہ سے نہیں پوچھا اس لیے کہ آپ کا خیال تھا بھئی یہ عذاب تو آئے گا تو میں اللہ کے خوف سے اب بستی کو پہلے چھوڑ دیتا ہوں آپ سے یہ اجتہادی خطا ہوئی یہ اجتہادی خطا ہوئی کہ بھئی اللہ کی پرمیشن کے بغیر آپ نے قوم کو کیوں چھوڑا حالانکہ اس اجتہادی غلطی کے پیچھے جو اس کی بیس تھی وہ بیس بہت اچھی تھی وہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت اللہ کے عذاب سے بھاگنا یہ تو حکم ہے نا فنٹر بننے کی تھوڑی اجازت ہے کہ جہاں عذاب آ رہا تو کھڑے روان دیکھو ایسا تھوڑی ہے قوم لود پر جب عذاب آیا تو جو اہل ایمان تھے ان کو حکم تھا پیچھے مڑکے بھی نہیں دیکھنا ہے اس عذاب کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے ڈرو اس سے بھاگو جب قوم آت قوم سموت کی بستیوں سے نبی گزرتے تھے تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے جلدی اپنی رفتار بڑھاتے تھے بھئی یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے بھی نہ دیکھو خوف پیدا ہوتا ہے اس سے تو اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زیادہ ہوتے تھے تو اللہ کے عذاب سے تو دور بھاگنے کا حکم ہے تو اب یہاں کیا ہے کہ کیا بات چلی تھی یار حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے عذاب کے ڈھر سے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے یہ بیس بالکل ٹھیک ہے بھئی جب اللہ کا وعدہ بھی یہی ہے کہ جو قوم ایمان نہیں لے کر آئے گی تو میں اس کو کرتبہ کر دوں گا تو حضرت یونس علیہ السلام کو خیال ہوا کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ جب بیٹھے ہیں کشتی میں کشتی ڈوبنے لگی تو ملہ نے کہا بھئی وزن کشتی میں زیادہ ہے ایک آدمی کو نیچے اترنا پڑے گا برنہ سب ڈوب جائیں گے کون اترے گا بھئی قرآن دازی ہونی چاہیے قرآن دازی میں نام کس کا آیا یونس علیہ السلام تو بتاؤ ہم ہوتے ہم کہتے ساری زندگی تبلیغ کرتا رہا اب جب عذاب آنے والا ہے تو اللہ کے خوف سے ہی نکلا میں اس کا صلح یہ مل رہا ہے کہ ڈوبنے والا کون ہے بولو تو زیادہ پروٹوکول اللہ تعالیٰ کو چھے کشتیاں میرے لئے پہلے سے سمندر میں رکھنی چاہیے تھی نا کیا ہو گیا یہ ہماری سوچ تو یہی ہے کہ میں نے چونکہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو میری دکان پر کسمر چھے گناہ زیادہ آنے چاہیے پیسے سارے وہ کمارے ہیں نمازیں میں پڑھ رہا ہوں اچھا میرے پر لوگ اتراز یہ بھی کرتے ہیں کہ احتیاط اس نے کی اس کو کرونا ہو گیا اس نے احتیاط نہیں کی اس کو نہیں ہوا یہ مفتی لوگ اللو بنا رہا ہے تو بالکل یہی ہے کہ نماز میں پڑھ رہا ہوں روٹی کس کو مل رہی ہے اس کو مل رہی ہے احتیاط میں کہہ رہا ہوں وہ کرونا بھی مجھے ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے بھائی تو اللہ کی مرضی اب احتیاط کے باوجود بھی کسی کو بیماری لگا دے اور ایسے گلے مل رہے ہیں اور اتانا چھینک رہے ہیں دوسرے کے موں پہ انہیں کچھ نہیں ہو رہا وہ تو اب اللہ کی مرضی اللہ سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے لیکن ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں نا ہم تو اسباب کے مکلف ہیں تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے احتیاط کا تو خیر جب تک کرونا ختم نہیں ہوگا ہم بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے یہ ذہن میں رکھو آپ تھوڑا تھوڑا جیسے چار شادی آتی ہیں نا یہ بھی آتا رہے گا کیونکہ لوگ نہیں کر رہے احتیاط تو کیا کریں خیر بات یہ کہاں چل رہی تھی تو یونس علیہ السلام کی جگہ ہم ہوتے تو بھائی ہماری حالت کیا ہوتی ہے اللہ جیسے تبلیغ میں ہم میں سے کوئی گیاوہ ہوتا چار مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے تبلیغ میں نکلے ہوتے اللہ کے راستے میں واپس آ رہے ہوتے تو پتہ چلا کچھ یعنی کنونسی نہیں مل رہی ایک آدمی حج کرنے گیا لٹ گیا وہاں پہ نا جیب کتروں نے تو وہ کہہ رہا ہے اللہ میں نے تو سنا تھا حاجی تیرے مہمان ہوتے ہیں تو ہم نے تو دنیا میں کسی کو نہیں دیکھا کسی نے اپنے مہمان کس کی یہ انسلٹ کی ہو ہم نے تو نہیں دیکھا میں تیرا مہمان من گیا اور کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس سب کچھ ہی لٹ گیا تو جلاوہ جلاوہ آدمی تھا تو یونس علیہ السلام کی جگہ کوئی اور ہوتا ہم جیسے نالائق ہوتے تو ہم کہتے اللہ ساری زندگی قوم اس کی مخالفت لے کے تبلیغ کرتا رہا اپنا تن مندھن لگا دیا نہ کاروبار کی طرف توجہ نہ کوئی پیسے کمانے جو روکھی سوکھی ملی کھا لیا پیغمبروں کا تو کوئی کوئی عجرت بھی نہیں ہوتی وہ تو بالکل ہی اللہ توقل پہ چل رہے ہوتے ہیں اللہ غربت میں ایک بک گزارا کبھی کھانے کو ملا نہیں ملا بس تیرے دین کو فوکس کیا اب جب عذاب آر آنے والا ہے تیرے اس قوم پہ تو تیرے خوف سے نکلا میں جو تیرے ہی حکوم ہے کہ مجھ سے ڈرو میرے عذاب سے ڈرو اب کم از کم کوئی دو چار کشتیاں یا بحری جہاز کوئی کھڑا ہوتا میرے استقبال میں اور اگر نہیں تھا میں نے اپنے خرچے سے پہ کشتی لی ہے میں نے ذمہ داری کس کی بنتی تھی ہے اللہ ذمہ داری تیری بنتی تھی کہ کشتی کا انتظام تیری طرف سے ہو بھائی گورنمنٹ اگر کسی فوجی کو کسی محیم پہ بھیجتی ہے اب جو امریکہ کے فوجی افغانستان آئے ہوئے ہیں ان کو باعزت واپس نکالنا کس کی ذمہ داری ہے بولو نا امریکہ کی ذمہ داری ہے نا تو تب ہی تو فوجی کہہ رہے ہیں بھائی تم نے ہمیں عزت کے ساتھ جب بھیجا ہے تو عزت کے ساتھ پتھانوں سے بچا کے نکالنا کس کی ذمہ داری ہے یہ امریکہ کی ذمہ داری ہے نا تب ہی امریکہ قطر میں کوشش میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ جو یہ کسی طرح اپنی عزت بچا کے واپس واپس آ جائیے اور بلکل صحیح کر رہے ہیں امریکہ اپنے لحاظ سے اس کا فرض بنتا ہے جب آپ نے فوجیوں کو بھیجا تو واپس بھی تو لے کر آؤ نا ان کو تو بلکل میرے بھائی یہ بات ذہن میں آ سکتی تھی یونوس علیہ السلام کے کہ اے اللہ یہ سب میں نے تیرے لیے کیا ہے اب تیرا عذاب آ رہا ہے تو مجھے تو یہاں سے فرار ہونا ہے بستی سے تو کشتی کا انتظام کرنا میرے ذمہ نہیں ہے بلکہ کس کے ذمہ ہے تیرے ذمہ ہے چلو میں نے اپنے خرچے پر کر لی اب اے اللہ تو خود ہی اگر ڈوب رہی اول تو ڈوب نہیں نہیں چاہیے تجھے تو یہ طاقت ہے کہ سو آدمی بھی کشتی میں بیٹھ جائیں جب تک تیری مرضی نہیں ہوگی کشتی کلٹی بولو نہیں ہوگی یہ نہیں کلٹی ہو سکتی دوسری آزمائش تُو نے یہ سا آزمائش میں ڈال دے گئے کشتی کلٹی ہو رہی ہے اور اگر کلٹی ہو بھی رہی ہے تو ایسے ایسے نالائق لوگ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں کار آمد تو صرف اس میں یونوس علیہ السلام تھے باقی تو سارے نالائق کیونکہ مشرک لوگ تھے سارے بت پرس پان گھٹکے والے سگرٹ والے تمباکو والے سارے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پتہ نہیں کیا کیا نشہ کرتے ہوں گے سارے ایک نمبر کے چور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کشتی میں تو اے اللہ ان میں سے کسی کو تو خود ہی دلوا دیتا اور قرآندازی ہو رہی ہے تو نام کس کا آ رہا ہے میرا نام آ رہا ہے جس نے ساری زندگی تبلیغ کی تو اور پھر کمال یہ بڑی آزمائش کیا کہ چلو کشتی میں اگر چھلانگ لگا کے نیچے گرنا ہی تھا ان لوگوں نے ڈال دیا بھئی آپ کا نام آیا آپ کو اترنا پڑے گا تو تیرنے کا آپشن ہوتا ہے کہیں تیرتے رہیں گے کوئی ٹیلا آ گیا وہاں بیڑھ گئے یا کسی نے دیکھ لیا کوئی رسی پھیک دی یا کہیں کنارے پہ اتر گئے جیسے ہی چھلانگ لگائی ہے ایک اور بڑی آفت سمندر کی مچھلی نے آپ کو نگل لیا کتنا خوف ایک حرف زبان سے ناشکری کا نہیں نکل رہا پیغمبر کی کہ اللہ مروا دیا تو نے تو یہ کیا خوف ہوتا ہے سمندر کا اپنا خوف ہے بھائی کبھی یہاں نہیں سمجھ میں آیا کہ جاؤ سمندر میں جا کے پتا چلے گا اور قرآن سے پتا چلتا ہے رات کا وقت تھا اندھیرہ تھا اندھیرے میں بہت کیونکہ فنادہ فی الظلمات فی الظلمہ نہیں ہے کہ اندھیرے میں پکارا اندھیروں میں پکارا پتا چلا کہ بہت سارے اندھیرے تھے یعنی ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ ایک سمندر کی تہہ کا اندھیرہ اور ایک رات کا اندھیرہ کس قدر خوف بتاؤ آج کسی کو ایسی ٹینشن ملتی ہے ہے آج یہی ٹینشن ہے اببا نے اُسین چپیٹ لگا دیا تا کھیچ کے اور بھائی تمیز سے بات نہیں کر رہا بیگم کنٹرول میں نہیں ہے اور مفتی صاحب کے بیان سنگے اللہ کی خاطر شادی کی تھی بھز گئے ایک آدمی میرے پاس آیا کہنے لگا کہنے لگا مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے اور نہ بات کرنے کا انداز اچھا ہے مجھے خود بتا رہا تھا کہہ رہا ہے اتنی بدخلاق ہے میں اس سے کہتا ہوں اگر تیری شکل بھی اچھی ہوتی میں تیری بدخلاقی برداشت کر لیتا کہ چلو یار پتہ نہیں جھوڑ بول رہا تھا سچ بول رہا تھا اللہ ہی جانے اب یہ کوئی ٹینشن ہے بتاؤ اصل ٹینشن تو وہ ہے نا اچھا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ہو جاتا نا اچھا تھا ہم سمندر میں ڈوب جاتے ہیں اچھا تھا اوہ بھائی ابھی ڈوبی نہیں رہے ہو اس لئے کہہ رہے ہو اچھا تھا جب ڈوبی لے لگو گے تو وہی کیفیت ہوگی وہ جو پھندہ آگیا تھا نا درخ سے ایک آدمی کہتا نا اللہ موت دے دے زندگی سے تو وہ کسی نے پندہ پھیک دیا اوپر سے اور یہ کہا کہ میں اللہ ہوں اس میں گزن ڈال لے اٹھا لوں گا تو وہ کہتا ہے یہاں تو کوئی مزاق بھی نہیں کر سکتا ہے اللہ تو وہ جب جب آتی ہے نا اپنے اوپر تو پھر یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو یونس علیہ السلام پر جو آزمائشیں آئیں کتنی بڑی بڑی آزمائشیں مشلی کا پیٹ اور نگل گئی مشلی مشلی اکثر ثابت نگلتی ہے ذرا بھی شکایت کیونکہ ہم بندے ہیں بھائی ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم نے وہ کرنی اور چھوٹا بن کے رہنا ہے ہم نے اللہ کے سامنے یہ نہیں کرنا یہ کیا ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو گیا میں تو تبلیغ کے لیے نکلا تھا میرے ساتھ یہ نائنصافی یہ نہیں ہوتا یہ اصول قرآن کیوں یہ واقعہ ذکر کر رہے یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ محبت کی چھٹکیاں ہوتی ہیں انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ستاتا ہے اور یہ ستانا تکلیف برائے تکلیف نہیں اس کے درجات کو بلند کرنی یہ محبت کا اظہار ہے کہ میرا ایسا بندہ ہے ایسا پیغمبر ہے کتنی آزمائشوں میں ڈالا زبان سے ایک حرف ناشکری کا نہیں نکل رہا ساری اپنی طرف منصوب کہ میری غلطی ہے میری غلطی ہے میری غلطی ہے میں غلط ہوں تو قرآن کے الفاظ دیکھو جب مچھلی نے نگلا ہے اور سمندر کی تہمے گئی اندھیروں در اندھیرے تو یونس علیہ السلام نے فنادہ فی الظلمات اندھیروں میں کیا پکارا لا الہ الا انت اے اللہ تیرے سوا کوئی غلامی کے لائق نہیں ہے میں تیرا غلام ہوں انی کنتو من الظالمین میں ہی غلط ہوں تو غلط نہیں یہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اور میں تُسے استفار کرتا ہوں ان کو حساس ہو گیا کہ میں جو بغیر پرمیشن کے آیا ہوں شاید یہ اس لیے ہو رہا ہوں میرے ساتھ دیکھو اپنے آپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے دلائل تراشے جا رہے ہیں کوئی اللہ نے وہی تھوڑی کی تھی اس وقت کے آپ غلط ہیں بس اس عمل سے اندازہ ہو گیا کہ بھئی اور تو مجھے نہیں لگتا میرے سے کوئی گناہ ہوا ہو تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کیا ہے مجھ سے ناراض ہے تلاش کر رہے ہیں کوئی اپنی مسٹیک تلاش کریں اپنے آپ کو غلط کہیں لا الہ الا انت سبحانکا اے اللہ تُو ہر عیب سے پاک ہے کیا مطلب تُو میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا یہ میرا ہی کوئی عمل ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تُو تھوڑی غلط ہے تُو ہر عیب سے پاک ہے تُو ظالم تھوڑی ہے میری غلطی ہے میں غلط ہوں کیا اللہ کے ارحمت کے خزانے حرکت میں آتے ہیں فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمُ قرآن کہہ رہا ہے مشلی نے نگلا اس حال میں کہ یونس علیہ السلام اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے جب مشلی نگل رہی تھی اس وقت بھی اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں میں غلط میں غلط میں نے غلط کیا تو جب مشلی کے پیٹ میں جا کے توبہ استغفار کی ہے تو اللہ کی صفت استغنا دیکھو اللہ فرماتے ہیں لَوْ لَا نَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر یونس اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتے لَا لَبِثَ فِي الْبَطْنِهِ الْا يَوْمِ يُبْعَثُونَ قیامت تک اسی کے پیٹ میں رہتے وہ نہیں نکلتے یہ اللہ کی صفت استغنا ہے کہ بھئی اللہ کو آپ درا کے دھمکا کے یا اپنی غلطی کا اعتراف کیے بغیر اللہ پہ ڈال کے اللہ سے کچھ بھی منوا نہیں سکتے اللہ کہتے ہیں ہمیشہ رہتے لیکن اللہ کو پتا تھا نہیں ایسا وہ تو آزمایا پیغمبر تو گناہ نہیں کر سکتے نا یہ تو اللہ آزما رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَمْبَذْنَاهُ بِالْعَرَا ہم نے ایک میدان میں ان کو جب انہوں نے توبہ استغفار کیے تو اللہ نے مشلی کو حکم دیا ان کو نگل دے باہر اور وہ مشلی نے آپ کو ساحل سمندر پہ ڈالا ہے اب اللہ کی رحمت کے خزانے سمندر کے ساحل پر کچھ بھی نہیں تھا اللہ فرماتے ہیں وہاں اپنی قدرت سے ہم نے درخ پیدا کر دیا جو ان کو کیا دے گا اب موجزے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے بھئی اللہ آزمایا اللہ نے کہا آزمائش میں پورا اترائیے بندہ میرے یہ نیک بندے آزمائش میں پورے اترائیے ہیں اور اللہ نے اپنی قدرت سے درخ پیدا کر دیا اور حکم دیا جاؤ اپنی قوم کے پاس واپس جاؤ قوم سے عذاب ٹل گیا ہے ہوا یہ تھا کہ جب یونس علیہ السلام کو یقین ہو گیا عذاب آ رہا ہے تو یونس علیہ السلام جیسے ہی نکلیں وہ قوم تھی ہوشیار اس کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ جب تک ہم میں تھے تو عذاب کا چانس نہیں تھا یہ گئے ہیں تو اب واقعی آئے گا تو عذاب دیکھے بغیر انہوں نے توبہ طائب شروع کر دی تو اللہ نے وہ عذاب آنے والا ان سے کیا کر دیا ٹال دیا یہ ہے اللہ کی رحمت اللہ کے غزب پہ کیا رہتی ہے بولتے کیوں نہیں بھائی غالب تو یہ واقعی بھی ثابت ہوگی ہے رحمت ہمیشہ گراف اللہ کا اوپر رہتی ہے ہاں عذاب دیکھ لیتے اور مذاق اڑاتے جیسے قوم آدھ نے مذاق اڑایا جب انہوں نے بادلوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں عذاب عذاب نہیں ہے بھائی بادل تو آتے ہیں برستے بھی ہیں وہ تو آخری دم تک دھیٹ ڈٹے ہوئے تھے اب کیونکہ اللہ کی صفتیں غزب بھی ہیں رحمت غالب تو رہتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ غزب ختم ہی ہو گیا ہے پھر اللہ نے عذاب بھیجا اس قوم پہ سات دن آٹھ راتیں تیز ہوائیں چلیئیں آٹھ دن سات راتیں اور ایسا اٹھا اٹھا کہ اس قوم کو پٹھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہم آجاز و نخل خاویہ سات ایک ہفتے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کھجور کے تنے ہیں جو اندھے پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے قداور لوگ تھے وہ تو اس لیے میرے بھائی جب کوئی غم آئے پریشانی آئے تو واویلہ نہ مچھایا کرو رونے دھونے کی اجازت ہے یہ بے سبری نہیں ہے انسان کو غم ہوتا ہے روتا بھی ہے ہائے ہوئے بھی کرتا ہے لیکن اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دینا میرے ساتھ اللہ یہ کر میرے ساتھ اللہ میں ہی میرہ ہوں اللہ آپ کا کام ہے غلامی مانگتے رہنا ہے مانگتے رہنا ہے مانگتے رہنا ہے اکثر ایک واقعہ علماء بتاتے ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ ہج کرنے جاتے تھے ہج کرنے کے بعد ندہ آتی تھی قبول نہیں ہوا کیا ندہ آتی تھی قبول نہیں ہوا تو وہ دوبارہ چلے آتے اگلے سال جب ہج کرتے پھر ندہ آتی قبول نہیں ہوا وہ پھر چلے آتے پھر چلے آتے کسی نے کہا کہ آپ خود ہی بتاتے ہو کہ جب میں ہج سے فارغ ہوتا ہوں آسمان سے ایک ندہ آتی ہے کہ قبول نہیں ہوا تو پھر کیوں جاتے ہو بار 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 تو انہوں نے کہا بھائی میرا کام ہے ہج کرنا اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنا قبول کرنا کس کا کام ہے اللہ کا اب اللہ سے لڑ تھوڑی سکتا ہوں اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب فنٹر نہیں بنو اب تو ہم نہیں جائے گا اب تھوڑی دو دفعہ چلے گا تین دفعہ چلے گا اردفعہ یہ آواز آ رہی ہے اب تھوڑی ہم آپ اور بھی دنیا میں غمیں بھائی یہ حج ہی کرتے رہیں گے کیا اصل میں لوگوں کا یہ رویہ ہو گیا ہے دعا میں بہت ہو رہی ہے یار میں ہم نے دعا مفتی صاحب چھے دفعہ دعا مانگ لی پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا اب یہی تھوڑی کہ دعا مانگتے رہے ہیں بول نہیں رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب سے ڈر رہے ہوتے ہیں تو بھائی اتنا اللہ سے ڈر لو وہ بعض تو بول بھی دیتے ہیں تو بھائی چھے دفعہ دس دفعہ سو دفعہ دعا مانگنے میں کیا جا رہا ہے یار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگنے سے زیادہ بھی کوئی مزہدار عمل ہو سکتا ہے نئی قبول ہو رہی اہل اللہ کہتے ہیں نئی قبول ہو رہی اس میں مانگنے میں اور زیادہ مزہ ہے اس میں مانگنے میں یہ اللہ ایمان کا امتحان لے رہا ہے تو ہم غیب پر ایمان کے دعوے دار ہیں اللہ تو نہ قبول کر ہم تو مانگتے رہیں گے میں مزہ اسی میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے یہ ہماری ٹینشن یہ تو میں حضرت عمر کے الفاظ اپنی زبان میں بتا رہا ہوں یہ ہماری ٹینشن ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کا کام ہے قبول کرنا تو اس کا کام ہے فرمایا مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے ایسا نہ مایوسی اتنی پیدا ہو جائے کہ دعا مانگنے ہی کی توفیق چھنجا یہ دینجرس ہے یہ خطرناک ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے در سے محروم کر دی ہاتھ اٹھانے کی توفیق سلب کر لی اور آج لوگوں میں یہ نظر آتا ہے دعا مانگنے کی توفیق نہیں مل رہی کیونکہ ان کی پوری نظر اسباب پہ ہوتی ہے اللہ پہ نظر ختم یہ بہت خطرناک ہے دیکھو اسباب پہ نظر رکھو گے ہو سکتا ہے اسباب اختیار کر کے کام تو ہو جائے لیکن اللہ کی جب عدالت میں کیس لے کے جاؤ گے فائل داخل کرو گے وہاں سے جو کام جب منظور ہوگا نا اس کام کی نوعیت میں اور آپ کے کام کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا جب اللہ کے سامنے کیس لے گئے کام خراب بھی ہوگا تو بنے گا اور جب اسباب پہ نظر رکھو گے بنے گا بھی تو ہو سکتا اس میں خیر نہ ہو یہ کوئی الٹا کام ہو رہا ہو جس کام سے آپ نے اللہ کو نکال دیا اب اس میں خیر کی توقع نہ رکھیں آپ آپ بیمار ہوئے صرف دواؤں پر اکتفاہ کیا ہوئے آپ نے اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے اور ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ چھوڑو یار جب دعا جب میں آگمنٹن کھا رہا ہوں جب میں یہ سیرہ پی رہا ہوں تو گورے بھی تو ٹھیک ہوتے ہیں نا بغیر دعا کے کیا خیال ہے میں جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو مجھے دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے تو این ممکن ہے آپ ٹھیک ہو جاؤ دعا اثر کرتی ہے اللہ نے دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا لیکن یہ ٹھیک ہونا بھی آپ کے لئے نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے اور آپ دعا مانگو دعا کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک نہ ہو لیکن پھر ٹھیک نہ ہو کے بھی اس میں اللہ کیا ڈال دے گا بولو نا خیر ڈالے گا اللہ اس میں خیر ڈالے گا جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے داخل کیا ہے ان کے درجے کو اور بلند کرنے کے لئے اگر یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ مچھلی والا واقعہ نہ ہوتا تو شاید یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہوتا پیغمبر تو بلاکوں آئے ہیں سب کا تذکرہ تھوڑی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس کی فضیلت الگ سے بیان کیا فرمایا لَا تُفَضِّلُونِ عَلَى یونس مجھے یونس پر فضیلت مد دو حالانکہ دیکھو یہ تو اجماعی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی تمام پیغمبروں سے افضل ہیں لیکن کیا مطلب نام لے کے میرے مقابلے میں یونس کو نہ لے کر آؤ کہ میں ان سے زیادہ افضل ہوں کیوں؟ کیونکہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ شاید اس واقعے کی وجہ سے لوگ یونس علیہ السلام کی توہین نہ کر رہے ہوں کہ وہ اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے تو کہیں اس واقعے کو بنیاد بنا کے لوگ ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ ہمارے نبی تو افضل ہے یونس علیہ السلام افضل نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی تو بغیر نے تو بغیر پرمیشن کے کوئی کام نہیں کیا اور یونس علیہ السلام تو اللہ کی پرمیشن کے بغیر چلے گئے تھے اس لیے نبی نے اس کانسپ کو درست کرنے کے لیے کلیئر کرنے کے لیے کہ کہیں تمہارے ذہن میں یہ چیز نہ ہو اس لیے کیا مطلب حدیث کا کہ یونس علیہ السلام کا نام لے کے دونوں کو مجھے ان کے مقابلے میں لاکے کھڑا مت کرو اور یہ مت کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس سے افضل ہیں حالانکہ افضل ہیں لیکن جہاں بھی حضرت یونس کی توہین کا ذرہ برابر بھی شائعبہ نکلتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ جو کچھ یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا یہ اصل میں آپ کو بلند مرتبہ دینے کے لیے ہوا تھا اور یہ بتانے کے لیے ہوا تھا کہ اللہ کی صفت استغنا کیا ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ سے لڑکے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی اور یہ بتانے کے لیے کہ غموں میں ٹینشنوں میں پریشانیوں میں اللہ کے نیک بندوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور میں آپ کی جنرل نالش کے لیے ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ جس کا یہ لائف اسٹائل ہوگا نا وہ ٹینشنوں میں بھی خوش رہے گا ویسی ٹینشن ختم کر لیتے ہیں اللہ اس سے کیونکہ وہ ہر ٹینشن کو کس کی طرف سے سمجھ رہا ہے اللہ کی تو جب اللہ ہمارا ہے اور وہ اپنے بندوں کا اچھا چاہتا ہے تو اس میں ٹینشن دے کے بھی ہماری کیا ہوگی اس میں خیر ہی ہوگی ہو اس نے یعقوب علیہ السلام سے جو بیٹا چھینا تو یعقوب علیہ السلام کو نوازنے کے لیے چھینا یوسف علیہ السلام کو جو بچپن میں باپ سے الگ کر دیا مصر کا بادشاہ بنانے کے لیے کیا ہے اس نے نہ چھنتے نہ بادشاہ بنتے تو ہمارا کام ہے ہر برائی اپنے کھاتے میں ڈالیں سمجھ رہے ہو کے نہیں سمجھ رہے اور ہر اچھائی کس کی طرح منصوب کریں اللہ کی طرح